لیکن مفتی صاحب یہ سیکنڈ امینڈمنٹ میں تو کوئی اس پہ رسٹکشن نہیں لگائی گی کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا قانون نے اگر فرض کرے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اسلحہ رکھ سکتا ہوں اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کوئی لیمٹیشن نہیں ہے تو پھر یہ کیوں مجھے منع کیا جائے کہ میں ایر ففٹین نہ رکھوں یا میں فلی آٹومیٹک رکھوں یا سیمی آٹومیٹک رکھوں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بات یہ کہ منشا کو دیکھا جاتا ہے کہ یا کیا فاؤنڈر فادرز جو تھے ان کا منشا یہی تھا کہ ایسا مولی قسم کا اصلہ آپ رکھ سکتے ہیں یعنی انہوں نے اگر قانون بنایا تھا کہ ویپن رکھنے کی اجازت ہے تو فاؤنڈر فادرز نے جب اس کو بنا دیا قانون تو کیا ان کا منشا یہ تھا کہ مولی قسم کے اتیار بھی لگ سکتے ہیں آج وہ زندہ ہوتے کیا یہ منشا ہوتا اگر آپ کو دودھ پینے کی اجازت ہے آپ کو اببہ کہتے ہیں آپ دودھ پی سکتے ہیں اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے گدی کا دودھ پی لیں کہا جائے گا کہ حلال گائے کا بہنس کا دودھ مراد ہے اب اس کا منشا یہ نہیں کہ آپ کوئی بندہ جا کے کتیہ کا دودھ پینے لگے اببہ نے دودھ پینے کی اجازت دی یا میں کتیہ کو دودھ پیوں یا گدی کا پیوں یا گائے کا پیوں یہ اس سے تشریح غلط کی ہے ان کا منشا یہ نہیں ان کا منشا حلال اور پاکیزہ جو چیز وہ آپ کھائیں بلکہ اسی طریقے انہوں نے جو کہا کہ رائٹو بیر آم آپ اصلہ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا تھا حالات کیا آ جائیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ ایک سکول کا سٹوڈنٹ جو ہے اپنے سٹوڈنٹوں کو مار دے گا ایک سکول کا بچہ جو ہے کنیکٹی کٹ کے سکول میں داخل ہو کر ففٹی ایٹھ لوگوں کی جان لے لے گا اببہ کی گان لے کے مار دے گا تو سوچ بھی سکتے وہ سوچ ہی سکتے کہ جوہاں لاز ویگز کے یعنی جوہاں خانہ کے اندر جہاں سارے عیاشی کرنے کے لیے ہیں وہاں ایک سٹیون بیٹ کے جو ہے وہ چھپن لوگوں کی جان لے لے گا اور چھے سو آدمی زخمی کر دے گا وہ یہ سوچ بھی سکتے کہ آپس بھی ایک دوسرے کو ماریں گے یہ تو انہوں نے ہی سوچا کہ شاید باہر کی کوئی قوت اگر ان پر حملہ آور ہوں گی تو یہ اپنا تحفظ کریں گے لیکن انہوں نے تو اس کا مسیوز کر دیا تو جب مسیوز ہو جائے تو اس کا مطلب یوز کی اجازت ہے مسیوز کی اجازت نہیں آپ بولٹ ایکشن ان کو دے دیں اور بولٹ ایکشن ہی ان کا اثر میں منشاہ تھا کہ جس سے کم از کم سامنے مرے نہ اگر یہ فائر بھی کر دے اگر خدا ناقاستہ اگر سائکو ہو کر بھی مارے گا اب اگر ایک آدمی ٹوالف گیج کے ذریعے سے کسی پر حملہ کرے گا تو وہ کوئی مرے گا نہیں زخمی ہو جائے گا زیادہ زیادہ لیکن آپ جو ہے وہ اسارٹ ویپن دے کے جاتے ہیں آپ اے آر ففٹین کے حملہ وہ روتے ہیں تو وہ تو کوئی بچیں سکتا لہذا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں وہ اے آر ففٹین جب کسی بندے کو سپورت کرتے ہیں اس کی کتنے ٹریننگ ہوتی ہے اتنے مراحل کے بعد جا کے اے آر ففٹین اس کو تھمائی جاتی ہے پھر بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے اور یہاں آپ فلوریڈا میں دیکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹ اے آر ففٹین اٹھائی ہو جا کے بار دیا وہ بڑا دلچسپ اس میں کلپ آیا کرتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک بچہ جو ہے ایک دکان پہ جا کے سگرٹ لیتا ہے اور پوچھتی تمہاری عمر کتنی ہے کہتے ہیں تھرٹین اور تھرٹین نو سوری میں نہیں دے سکتی تو تیرہ سال کے بچوں کو سگرٹ نہیں ملی وہ نکلا ساتھوے دکان پہ کہ وہاں اصلح بھی کر رہا تھا اس نے جب وہاں پہ اسالٹ ویپن اڑھایا اور کہاں کتنے کا پیسہ دی اور لے کے آگیا گوہ ہے کہ اس کو آٹومیٹکلی گن وہاں گن مل گئی لیکن اس کو سگرٹ نہیں ملی یہ انبیلنس ہے جتنا معاشر انبیلنس ہوگا تو پھر ایسے واقعات ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں